نمسکر دوستو ویکن وولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگد ہے دوستو نمی ایسائنمنٹ الیکٹریشن سیکنڈ یئر کے لیے ہمارے سولیوشن چل رہا تھا اب تک کل سیون پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں دوستو ٹوپک اپنا تھریفیز موٹر کا ہے جس میں وائنڈنگ بھی انکلوڈ ہے اس طرح کی کیوشن ہے کہ اس میں ری وائنڈنگ کی کیوشن بھی ساتھ میں انہوں نے ڈال رکھے ہیں آج بھی ہم اس ویڈیو میں پچیس کیوشن پر بات کریں گے آپ آئی ٹی آئی کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی کمپیٹیشن ایجام کی دونوں کے لیے یہ ویڈیو بڑا ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے لاشٹ تک سبی کیوشن کو آپ جرور دیکھیں پرتے کیوشن کا وشتار سے ایکسپلین کریں گے اور کارن صحیح آپ کو اتر بھی بتائیں گے ایکسپلین کرنے کا طریقہ پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کو بھی آپ اسے سیر جرور کر دیں دوستو اب تک ہم ایک سو پچیسٹر کیوشن کروا چکے ہیں اور آج ون سیونٹی سیکس سے لے کر ٹو ہنڈیڈ کیوشن اپنے اس میں سولو کریں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سوال نمبر ون سیونٹی سیکس کوائل اور آور ہنگنگ باندھنے کے لیے کس پرکار کی انسولیٹنگ سامگری کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو آور ہنگ کا مطلب ہوتا ہے سلوٹ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ جو سلوٹ کے باہر کوائل کی لیندھ ہوتی ہے اس کو آور ہنگ کہا جاتا ہے اور اسے باندھنے کے لیے ری وینڈنگ میں دھاگے کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس اس طرح کی موٹریں بہت بار دیکھنے کو ملتی ہے تو کبھی ٹائم ملا تو آپ کو اس طرح کے ویڈیو میں جرور دکھاؤں گا جہاں ہم پریکٹیکل دیکھیں گے سلیو کیسے لگی ہوئی ہے ٹیپ کیسے لگا رکھی ہے ہم نے دھاگے کا کیا پرپج ہے لیدرویڈ پیپر کہاں لگتا ہے ملی نیکس پیپر کا اپیوگ کہاں ہوتا ہے بہت کم بار موقع نہیں ملتا نہیں تو ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو جرور پیوستہ اپلبد کروائیں گے سی اتر رہے گا دھاگہ جو ہوتا ہے وہ باندھنے کی کام آتا ہے نیکسٹ ہمارا سوال اے سی وینڈنگ میں کفنگ کے لیے کس انسولیشن پیپر کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو وینڈنگ کرنے سے پہلے اسٹیٹر سلوٹ میں وائٹ رنگ کا ایک پیپر ڈالا جاتا ہے جس کو ملی نیکس پیپر بولتے ہیں اور اس پیپر میں یہ سیدھے سیدھے اگر سلوٹ میں ڈال دیا تو کوائل ڈالتے سمیں کیا ہے کہ یہ کھسک سکتا ہے اس لیے سلوٹ میں یہ اپنا پیپر کھس کے نہیں اس کے لیے پیپر کے دونوں اور یا تو پیپر کو ہی فولڈ کر دیا جاتا ہے یا پھر اس پیپر کے دونوں اور اپنے استر بولتے ہیں اس کو وہ استر لگایا جاتا ہے اور یہ استر جو ہوتا ہے یہ فیبرک کا بنا ہوا اور یہ ادھیسی ٹیپ اپنی ہوتی ہے ڈی اپسن کی اور ہمیں جانا ہے یعنی کفنگ جو پر کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ موڑنا فولڈ کرنا کفنگ کہلاتا ہے یا پھر ان کے چاروں اور یہ بیس ایم ایم چوڑے فیبرک کے بیس کو چپکانے والی ٹیپ کے ساتھ ہم موڑتے ہیں یہ کریا کفنگ کہلاتی ہے یعنی جیسے مان لیجیے یہ سلوٹ ہے تو اس سلوٹ میں ہم سیدھا سیدھا ایسے وائٹ رنگ والا پیپر ڈالتے ہیں تو پیپر کو کیا دونوں اور سے ایسے تھوڑا تھوڑا موڑ دیا جاتا ہے تو یہ جو موڑنے کی پر کریا ہوتی ہے یہ کفنگ کہلاتی ہے وائنڈنگ کی بات ہو رہی ہے اگلا سوال ہے کہ ایسے وائنڈنگ میں کوائل کسے بولتے ہیں دوستو ایک جو سنگل ایسے لوپ ہوتا ہے بند اس کو ایک ٹرن کہا جاتا ہے اور انیک ٹرن جب سرینی کر میں چلتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس دو سیرے بیگننگ اور اینڈ سیرے نکلتے ہیں تو اسے ہم کوائل بولتے ہیں یعنی نمبر اوف ٹرن کنیکٹیڈ ان سیریز یہ اپنی ایک کوائل کہلاتی ہے اگلا ہمارا سوال ہے کہ کس پرکار کی وائنڈنگ میں نمبر اوف کوائل پرتی پول پرتی فیج مور دین ون ایٹ ڈیفرنٹ یعنی الگ الگ پچ پر الگ الگ پچ پر کوائل کس ہیں کیا پرتی پول پرتی فیج ایک سے الگ ہو سکتی ہے دوستو دیکھیں اس کے لئے فورمولا کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم اس بات کیوں اور جائیں فورمولا ہوتا ہے ٹوٹل کوائل بٹے فیج انٹو پول ٹھیک ہے فیج انٹو پول یہ جب اپن کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ اگر پچ کی گھڑنا کی جائے تو الگ الگ پچ پر کیا ہوتی ہے یہ الگ الگ ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اپنا فلیٹ لوپ نون آور لیپ وائنڈنگ میں فلیٹ لوپ نون آور لیپ وائنڈنگ جو ہوتی ہے نا اس وائنڈنگ کو ہم اوپن وائنڈنگ بھی بول سکتے ہیں اور یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے ٹیبل فین میں ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ پچ کے لئے ہوتی ہے تو کوئلز کے سنکھیا اس میں بھن بھن دیکھی جا سکتی ہے اگلا سوال ہے کہ چھتیس سلوٹ ہے چھتیس کوئل ہے چیار پول کی موٹر کے لئے ہمیں تھری فیز ڈبل لیر ڈسٹریبیٹڈ وائنڈنگ کرنی ہے پرتی پول پرتی فیز کوئل کے سنکھیا کی گھڑنا کریں دوستو فورمولا میں پہلے ہی لکھوا چکا ہوں ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں فورمولا ہوتا ہے ٹوٹل کوئل ہمیں یہاں پر دے رکھا ہے چھتیس بٹے فیز انٹو پول چار پول ہے تین فیز کے لئے ریوائنڈ کرنا ہے تو یہ جو اپنا آنسور آئے گا یہ آئے گا تین یعنی تین کوئل پرتی پول پرتی فیز ایک پول میں تین کوئل آئے گی آر فیز کی تین کوئل آئے گی آئے گی تین کوئل آئے گی بی فیز کی اگلا ہمارا سوال ہے کہ ریوائنڈنگ کی پروسیس کیا ہے دوستو اپسن جب آپ دھیان سے دیکھو گے نا تو آپ کو اس پشت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہے کیا دیکھو سب سے پہلا ہاتھ سے لپیٹنا تو یہ واسطہ ہمیں ہاتھ سے لپیٹی جانے والی وائنڈنگ ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین بعد میں کروں گا ہم دوسرے اپسن کی اور چلتے ہیں اسکین وائنڈنگ کی اور سب سے پہلے میں چلوں دوستو اسکین وائنڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئل پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے اور اسی کوئل کو ایسے ہم ڈالتے ہیں لپیٹ کر کے وہ ہوتی ہے اسکین وائنڈنگ آگے اسی میں وائنڈنگ کا ڈائیگرام آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے فرمر وائنڈنگ فرمر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئل پہلے اندر نہیں ڈالتی پہلے باہر تیار ہوتی ہے کوئل تو یہ جو اس پول آپ دیکھ رہے ہو نا ہندی میں چرکھی بولتے ہیں اس کو جس پر تار لپیٹا ہوئے یہ سیدھا سیدھا سلوٹ کی اور نہیں جا رہا یہ سیدھا فرمر پر جا رہا ہوتا وہ فرمر پر ہم لپیٹ رہے ہوتے اور مسین وائنڈنگ کے لئے مسین ہوتی یہ تو منول آپ دیکھ رہے ہو اس پول ہے یہ آئے گا ہینڈ وائنڈنگ بولتے ہیں اس کو ہاتھ سے وائنڈنگ کی جا رہی ہے یہاں سے تار کھنچیں گے ایک ایک سلوٹ ہم ڈالتے جا رہے ہیں انڈکسن موٹروں میں کنسنٹرک وائنڈنگ اسی طرح سے ہوتی ہاتھ سے ہی کی جاتی ہے اگلہ اپنا سوال سلپرنگ انڈکسن موٹر کے لئے اسٹارٹر پوچھا ہے تو یہ تو آپ سب کو آتا ہے کیسن کا آنسور بھی ہوگا روٹر ریو سٹیٹ اسٹارٹر یا روٹر ریسٹنس اسٹارٹر بولتے ہیں نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ کولر کا کاریہ کیا ہے دوستو بہت ہی اچھا کیسن ہے میں آپ کو اگر بات کروں تو اس کے لئے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھو یہ ایکچول میں تو نیمی بک ہے اگر آپ کے پاس ہے دوستو تو آپ اسے پورا پڑھیں کیونکہ آئی ٹی آئی میں نیمی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے تو ایک ہی دیا ہے یہاں پر میں آپ کو اس سے سمجھ دو باتیں اور بھی بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو بلکل بلکل آپ ڈارک دیکھ رہے ہیں نا یہ والا اس کو بولتے ہیں کولر یہ ہے ایکچول میں فیلڈ انسولیشن کرنے کا طریقہ جو فیلڈ کوائل ہوتے ہیں نا ہماری یہ کوائل ہم نے لپیٹی ہے یہ ایکچول میں تو ایک کور ہے یہ والی اور اس کور پر ہم نے کوائل لپیٹی ہوئی ہے فیلڈ پول کا کام یہ کرے گی ریوینڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے انسولیٹ کیا ہے تو یہ ڈارک والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں کولر اور یہ جو دو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والے اوپر اور نیچے کی طرف یہ دیکھو پورا آر پار نکلا ہوئی یہاں تک ان کو بولتے ہیں فلینج اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک بیچ میں وائٹ سا آپشن تھا اس کو بولتے ہیں کوائل ٹیپنگ یا کوائل ریپنگ تو میں آپ کو تینوں ڈیٹیل کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا ہے ہمارا کولر تو کولر ہوتا ہے فیلڈ پول کے چاروں اور اپیوگ ہوا انسولیشن اسے ہم کولر کہتے ہیں یعنی یہ فیلڈ پول کے چاروں اور لگایا گیا انسولیشن ہے فیلڈ پول کو ہم نے انسولیٹ کیا ہے اس کے بعد میں آتے ہیں فلینج تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا دو آر پر یہ فلینج کہلاتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں کوائل کے دونوں سائیڈ پر اپیوگ ہوئے انسولیشن ارتات فریم اور پول شیوز سے ہم نے اس کو انسولیٹ کیا ہے اور یہ فلینج کہلاتے ہیں اس کے بعد میں آتے ہیں کوائل ریپنگ تو یہ ہوتی ہے کوائل کے چاروں اور اپیوگ ہوئے انسولیشن جسے ہم کوائل ٹیپنگ یا کوائل ریپنگ کہتے ہیں اور یہ اپنی جو ہے یہ مل اکائی میں ہوتی ہے انسولیشن کی بات مکروں دو ٹھیک ہے تو اپنا ابھی تو کوائلر کا پوچھا تھا تو کوائلر جو ہے یہ فلڈ کے چاروں اور کا انسولیشن ہوتا ہے کوائل کو ٹیپنگ پردان کرنا ہوتا تو یہاں سے یہ اس کو ڈارک کرتا اور اس کے بعد میں کوائل کے دونوں سائیڈ انسولیشن کے لئے آتا تو وہ فلینج ہوتا ہے اگلا ہمارا سوال کہ کس پرکار کے وائنڈنگ سبمر سیول پرمپ موٹر کے لئے دوستو سادانت ساکیوشن سبمر سیول میں پی وی سی انسولیشن چڑھا ہوتا ہے سامانیت ہے اپنے سوپر انیبلڈ کوپر ہوتا ہے بڑے جنریٹر جیسے جنریٹنگ اسٹیشن ہو گیا ان میں چالک ہوتے ہیں وہ سوٹ سرکیٹڈ کوپر بار ہوتی ہے اگلا سوال اے سی موٹروں میں ہم لونگ پیچ وائنڈنگ آوائیڈ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہم زیادہ تر شوٹ پیچ وائنڈنگ ہی کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وائنڈنگ میں اوور ہنگ کی جو لمبا ہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ لونگ پیچ کا مطلب ہے پیچ آئی پانچ ہم نے وائنڈنگ کر دی سلوٹ چھے کی اکورڈنگ یعنی ہمیں ایک سے چھے نمبر سلوٹ میں کوئل ڈالنی تھی جبکہ ہمیں ایک سے ساتھ میں ڈال رہے ہیں تو جو سلوٹ کے باہر کوئل ہوتی ہے اوور ہنگ کی لمبائی بولتے ہیں وہ لمبائی اس میں جیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں ہیٹ زیادہ ڈولپ ہوگی اس لئے ہم اس کو نہیں لیتے سی اوپشن آئے گا وائنڈنگ میں تار کی آوشتہ سب سے زیادہ یہ وائنڈنگ نہیں پوچھ رہا ہے ایک چلو میں سوال پوچھنے کا غلط ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وائنڈنگ میں ایسی کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کولنگ کے لیے سب سے زیادہ اسپیس ہوتا ہے دوستو کولنگ کے لیے اسپیس سب سے زیادہ اینڈ کور اور کوئل ہنگنگ کے بیچ میں ہوتا ہے مان لیجئے میں آپ کو ایک اسٹیٹر کی سرنجنہ بدا ہوں تو یہ مان لیجئے آپ ایک اسٹیٹ رہیں اس میں یہ سلوٹ ہوتے ہیں سلوٹ میں کوئل ہوتی ہے تو کوئل بہت باہر تک نہیں آتی ہے یہ جو باہر کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم آور ہنگ اور یہاں لیجئے پیپر ڈال کر کے اینڈ کور آ جائے گا فائنلی جو فٹ کرتے ہیں نا جن میں بیرنگ کی سائیتہ سے روٹر گھومے گا وہ ہوتا ہے تو اس اینڈ کور اور آور ہنگ کے بیچ میں کافی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہیٹ جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے یا ہم یوں کہیں کہ کولنگ فین کی سائیتہ سے وہ تھنڈی ہوتی رہتی ہے سی اوپشن آئے گا اگلا ہمارا سوال ہے کہ پینل بورڈ کا اپیوگ کہاں کیا جاتا ہے دوستو ویسے تو اس میں جتنے بھی اوپشن دیئے گئے ہیں سب کے سب پینل بورڈ کا یوج کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں پینل بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی سسٹم جہاں سویچ بھی لگا ہو فیوج بھی ہو کانٹیکٹر بھی ہو آور لوڈ ریلے ہو اسٹارٹ اسٹوپ کے بٹن بھی ہو اس طرح کے سرکٹ جب بھی ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں تھری فیج کے سرکٹ میں تھری فیج کا اگر کوئی بھی اپنے پاس رہے حالانکہ انہوں نے تو تھری فیج ڈومیسٹک سرکٹ اس کا مان رہے ہیں ایک پول میں یہ انڈسٹریل ڈرائیو جو ہے یہاں بھی پینل بورڈ کا اپیوگ جرور ہوگا تو اس کیوشن میں اپنے اوبجیکٹ کر سکتے ہیں اے اور سی دونوں اس کے لئے صحیح رہیں گے ڈومیسٹک وائرنگ میں جرورت نہیں ہے پینل بورڈ کی اور لوڈ ڈیسٹریبیوشن میں بھی پینل بورڈ کی جرورت نہیں ہوتی اگلی ہمارا سوال کی چودہ سو چالیس آر پی ایم پر گھنن کر رہی ہے سات پوئنٹ پانچ ایچ پی کی اسکرل کیج موٹر ہے موٹر کا ٹورک بتائیے کتنا ہے دوستو سفٹ ٹورک کی گھڑنا کرنی ہے اور اس کے لئے فورمولا ہوتا ہے بی ایچ پی انٹو سات سو پینٹس پوئنٹ پانچ انٹو ساٹھ بٹے ٹو پائی این ٹھیک ہے بی ایچ پی دے رکھ ہے این دے رکھ ہے باقی سارے مان اپنے پاس ہے کیلکولیشن کر کے اتر کا ملان کرنا چھتیس پوئنٹ ساٹھ نیوٹن میٹر ٹورک کا مان آ جائے گا اپنے پاس اگلا سوال ہے روٹری سوچ کے کس پرکار کے ڈیجائن کا سہچیتر ورنن کیا گئے دوستو انڈکشن موٹر میں سپیڈ سیلیکشن کے لئے بھی مان سکتے ہو آپ الگ الگ طرح کے تین طرح کے روٹری سوچ ہوتے ہیں جن میں آپ کو روٹری سوچ کے باہری ڈیجائن کو دیکھتے ہوئے پہچان کرنی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے اس کو بولتے ہیں کوائن کولیکٹر روٹری سوچ اس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو پورا نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلس ماؤنٹنگ کوائن سلوٹ آپریٹر تین پوزیشن والا ہوتا ہے اس سیڈ لکھا ہوئے ہینڈ ہینڈ کا مطلب ہو گیا مینوال یعنی اس اور جب سیلیکشن ہوگا تو موٹر کو ہم سٹارٹ سٹوپ کی کمانڈ دیں گے تب ہی سٹارٹ ہوگی اور سٹوپ ہوگی اس اور لکھا ہوئے اوٹو اس کا مطلب ہے کہ موٹر اوٹومیٹک سٹارٹ ہوگی اگر کوئی ریلے اگر اوپریٹ ہو جاتی ہے تو موٹر اوف ہو جائے گی جیسے ہی ہم ریلے کو ریسیٹ کریں گے تو موٹر پھر سے اوٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ بیچ میں جو پوزیشن ہے یہ کہلاتی ہے اوف یعنی کسی بھی کنڈیسن میں موٹر اپنی سٹارٹ ہوگی ہی نہیں دوسرا جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے فلس ماؤنٹنگ نوب ڈائپ روٹیٹنگ سویچ اس میں کیا یہاں سے پہچان ہوگی دیکھنے کی یہاں پر نوب لگی ہوگی آپ کو دیکھتے ہی پتا لگ جاتا ہے گیر سسٹم والا بھی آتا ہے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارا سوال ہے اور سمپل سا سوال ہے تین فیج سلپرنگ انڈکسن موٹر میں اسٹارٹنگ کے لیے روٹر پر ترود اسٹارٹر کا اوپیوگ ہم کیوں کرتے ہیں میں نے دوستوں بتایا تھا آپ کو انڈکسن موٹر کا سٹارٹنگ ٹورک روٹر ریزسٹنس کے سمان اپاتی ہوتا ہے یعنی سٹارٹنگ میں روٹر کا ریزسٹنس جتنا آدھیک ہوگا ٹورک اتنا ہی بیٹر ہوگا اس لیے سٹارٹنگ ٹورک کو بڑھانے کے لیے ہم روٹر کے ساتھ ریزسٹنس جوڑتے ہیں اگلا سوال گتی نینترن کی کون سی ویدی کیول سلپرنگ انڈکسن موٹر میں ہی لگو ہو سکتی ہے سلپرنگ انڈکسن موٹر کی یدی کیول سلپرنگ انڈکسن موٹر کی بات کی جائے تو آئے گا روٹر ریو سٹیٹ والا روٹر میں ریو سٹیٹ لگا کر کے ہم گتی نینترن کی بات کریں تو وہ کیول سلپرنگ انڈکسن موٹر میں ہوگا کیونکہ اس میں واؤنڈ روٹر ہوتا ہے باقی تینوں میتھڈ جو ہے یہ کیج موٹر پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں اگلا سوال ہے کی وائنڈنگ کا نام کیا ہے جو آپ کو دکھائی دوستو یہ ہے وہ وائنڈنگ جس کی میں بات کر رہا تھا اور اس کو بولتے ہیں اسکین وائنڈنگ ایک چل میں یہ کمپلیٹ پوری کی پوری کوئل پہلے باہر فرمر پر تیار ہوتی ہے اور پھر پچ کے اکورڈنگ ایک ساتھ ایک پول کے لیے ایک ساتھ ڈالی جاتی ہے اس کیسن کا آنسر بھی آئے گا اسکین وائنڈنگ حالانکہ انہوں نے اس کا اے اتر کر رکھا ہے تو یہ بھی ایک گلت ہے اس کی وائنڈنگ کر رکھا ہے اگلا سوال تین فیز موٹر وائنڈنگ کا نام کیا ہے یدی اس میں کوائل پچ پول پچ سے کم ہو دوستو تین طرح کی وائنڈنگ ہوتی ہے مان لیجی کہ پول پچ آئی تھی پانچ اگر ہم نے پانچ پچ مانتے ہوئی وائنڈنگ کر دی تو یہ تو کہلاتی ہے پھول پچ یدی ہم نے پچ چیار لیتے ہوئے کر دیا تو یہ کہلاتی ہے شورٹ پچ یدی ہم نے چھے لیتے ہوئے کر دیا تو یہ کہلاتی ہے لونگ پچ تو ابھی کم بتا رہے وہ اس کا آنسور اپنا ڈی آئے گا شورٹ پچ یا شورٹ کورڈ وائنڈنگ اگلا سوال تین فیز سیکنڈری وائنڈنگ کا آگون کیا ہے کنسنٹرنگ وائنڈنگ سب سے عدیق کی جاتی ہے دوستو یہ دھیان رکھنا کنسنٹرنگ وائنڈنگ جو ہوتی ہے اس کا اپیوگ سروات کیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ ایک گروپ کی جتنے بھی کوئل ہوتی ہے ان سب کا کے اندر ایک سامان سلوٹ پر ہوتا ہے ان کی ایک ہی پروبلم ہوتی ہے کہ اسٹیپڈ فورمر جو ہے نا یعنی ایک وسیس آکرتی والے فرمر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئل کی ایک نشط آکرتی یہاں پر ہونی چاہیے اگلا سوال تین فیز موٹر وائنڈنگ کے لیے پریوکت ڈائیگرام کا نام کیا ہے دوستو وائنڈنگ کرتے سمیں ہم ڈائیگرام بناتے ہیں اور یہ جو کمپلیٹ ڈائیگرام بنتے ہیں یہ ہوتے ہیں کل تین طریقے کا ایک کو لی آؤٹ ڈائیگرام بولتے ہیں ایک رنگ ڈائیگرام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈولپ ڈائیگرام تو یہ جو ڈائیگرام آپ کو دکھایا گیا ہے اس کو تو بولتے ہیں رنگ ڈائیگرام ٹھیک ہے اور پورا ڈولپ ڈائیگرام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پورا ایسے کوائل دکھائی ہوئی کہ کہاں سے کہاں تک اپنے اس کو سلوٹ میں وائنڈنگ ڈالتے ہیں اگلا سوال ہے کہ تین فیج ستیس سلوٹ بارہ کوائل چیار پول اسٹیٹر وائنڈنگ کے لیے سلوٹ کے سندرب میں فیج وستاپن کی سنگیا کتنی ہے دیکھو دوستو تین فیج کے لیے ری وائنڈ کیا جا رہا ہے اگر ڈگری میں ہوتا تب تو ہمیں پتا ہے کہ ایک سو بیج دگری کا فیج وستاپن ہوتا ہے لیکن یہاں تو سوال یہ بوچھا گیا کہ آر اور وائی کے بیچ میں کتنے سلوٹ کا انتر ہونا چاہیے وائی اور بی کے بیچ میں کتنے سلوٹ کا انتر ہونا چاہیے تو دوستو اس کے لیے فورمولا ہوتا ہے ٹوٹل الیکٹرکل ڈگری سوری فیج وستاپن والی ڈگری جس پر وائنڈنگ کی جا رہی ہے جیسے ایک سو بیج دگری پر کی جا رہی ہے اور اس میں بھاگ دینا ہے ڈگری پرتی سلوٹ کا ایک سلوٹ کے لیے وائنڈنگ کتنے ڈگری کی بن رہی ہے بھئی ہمیں دو فیجوں کے بیچ میں انتر کتنے کا رکھنا ہے ایک سو بیج دگری کا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک سلوٹ جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو کتنے ڈگری کا انتر آ رہے ہیں تو ایک سو بیج کہاں کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھو ڈگری پرتی سلوٹ کے لیے فورمولا ہوتا ہے پیس کا اس میں بھاگ دے دو اتر آئے گا چھے سلوٹ یعنی ہمیں آر اور وائی کے بیج میں ایک سو بیس ڈگری کا انتر رکھنا ہے یا پھر چھے سلوٹ کا انتر رکھنا ہے یعنی چھے سلوٹ کا انتر رکھیں گے تب بھی وہ ایک سو بیس ڈگری کے برابر ہی ہوگا کہ اس ان کا انصر سی ہوگا اگلا سوال ہے کہ کوائل پرتی پول پرتی فیج کی سنکھیا اے سی موٹر میں کس پرکار کی وائنڈنگ میں الگ الگ ہوگی دیکھو اس وائنڈنگ کا نام ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ جس کے ایک گروپ میں کوائل پرتی پول پرتی فیج کا مانتین ہوتا ہے اور دوسرے گروپ میں چیار ہوتا ہے اسی لئے تو اس کا نام ڈسٹریبیوٹیڈ وائنڈنگ رکھا گیا تھا اگلا سوال وائنڈنگ میں کس پرکار کا ٹیسٹنگ کیا گیا ہے دوسرے تو اس ٹیسٹنگ کا نام ہے کنٹینوٹی ٹیسٹنگ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کوائل میں اوپن ہے اور جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تین نمبر کوائل میں اوپن ہے تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم نے ٹیسٹنگ لیمپ کو یہاں لگایا تھا لیمپ اون نہیں ہوگا اس پر بھی اون نہیں ہوگا لیکن یہاں لگاتے ہی لیمپ اون ہوگا اس کا مطلب کوائل نمبر تین میں لیمپ اپنا اوپن ہے لیکن کنٹینوٹی ٹیسٹنگ کو بھی ہم کیا بولتے ہیں ریجسٹنس ٹیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی ریجسٹنس ٹیسٹ بول دو یا پھر کنٹینوٹی ٹیسٹ بول دو اوپن سرکی ٹیسٹ بول دو ایک ہی بات ہے بھی اتر رہے گا اگلا سوال سٹارٹنگ میں روٹر سرکیٹ میں باہری پر تیرود کیوں لگایا جاتا ہے تو سوال ریپیٹ ہوگئے ایک طرح سے ہائی سٹارٹنگ ٹورک پرابت کرنا ہمارا ادیسیہ ہوتا ہے سوال نمبر دو سو سلپرنگ انڈکسن موٹر میں یدی روٹر وائنڈنگ اوپن ہوگی تو کیا ہوگا موٹر چلے گی نہیں جب روٹر کو ہم شورٹی نہیں کریں گے تو اس میں ٹورک کیسے بنے گا موٹر نہیں چلے گی اے اوپسن کیور ہمیں جانا ہے بس دوستو اب تک آٹھ سیریز اپنی نیمی ایسائنمنٹ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کریں فرینڈز کو بھی سیئر جرور کریں آپ یہ دی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں